السلام علیکم فرینڈ جینو دنیا چینل میں آپ کا سواگت ہے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے تراوی پڑی تو اس کے گزشتہ پچھلے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں سبحان اللہ بیس رکات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکات تراوی اور وطر پڑتے تھے مرد کی تراوی مرد حضرت کو تراوی ان کی مسجدوں میں با جماعت بیس رکات پڑھنی چاہیے تراوی میں ایک قرآن کو سننے کے بعد تراوی کو چھوڑنا نہیں بلکہ تراوی پورا رمضان میں پڑھنا سننے تھے قرآن مکمل ہونے کے بعد تراوی چھوڑنا گناہ ہے عورتوں کی تراوی اورتوں کو تراوی اپنے گھروں میں پڑھنی چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے باقی نمازوں کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے دو دو رکات کر کے بیس رکاتیں پڑھنی ہے اور ہر چار رکات کے بعد تراوی کی دعا پڑھنی ہے نیت میں نیت کرتی ہوں دو رکات تراوی سنتیں موکدہ سورے جو قرآن کی سورے آپ کو یاد ہے وہ پڑھے بہتر ہے بڑی بڑی سورتیں جو یاد ہے وہ پڑھے جن کو قرآن کی بڑی بڑی سورتیں یاد نہ ہو انہیں قرآن کی آخری دس سورے جو سورے فیل علم طرح سے لے کر سورے ناس کلاوز ربی ناس پڑھنا چاہیے اور جن کو یہ سورے یاد نہ ہو تو آپ کو جو سورے یاد ہے وہ پڑھ لیں رکو سجدہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے باقی نمازوں میں ہوتا ہے اسی طرح دو دو رکات کر کے تراوی بیس رکات پڑھے اور ہر چار رکات کے بعد دعا پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے جو تراوی کی دعا ہوتی ہے تراوی کی نماز کی دعا وہ پڑھے ہر چار رکات نماز کے بعد یہ طریقہ خاص طور سے عورتوں کی نماز کے لیے ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اس طریقے پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو ہماری خواتین حضرات ہیں وہ اپنے تراوی کی نماز اچھی طرح سے ادا کر سکے ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ